دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان دیش میں چناؤ ہے تب ہی تو سیما پر تناؤ ہے اپنے شیر کے ذریعے رہا تندوری لوگوں کو سمجھانے کی کھلے منچ سے کوشش کیا کرتے تھے کہ دیکھو چناؤ کے چلتے بہت ساری جگہ پر تناؤ پیدا کیا جا رہا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اکیلے صرف رہا تندوری ہی اس طریقے کا کام کرتے تھے ہمارے بڑی بڑی عدالتوں میں بیٹھے ہوئے جد ساہیبان جو ہیں وہ بھی اس ماملے کو سمجھتے ہیں تب ہی تو الہباد ہائی کورٹ کے جد ساہیبان نے ایک پیٹشن کو خارج کر دیا ہے کہا ہے کہ چناؤ کے دور میں آپ یہ پیٹشن لے کے آئے ہو سامپردائق صدبہ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہو اس لیے ہم آپ کے پیٹشن کو انٹرٹین نہیں کریں گے الہباد ہائی کورٹ کے جد ساہیبان جہاں چناؤ کے دور میں تناؤ کی ستھیدھی کو بھاپتے ہوئے پیٹشن کو خارج کر رہے ہیں وہیں گجرات کے احمدہ بہت زیلے سے آیا ہوا ایک فیصلہ چناؤ کے دوران تناؤ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے حالانکہ ہم عدالت کی نیت پر کوئی سوال نہیں اٹھانا چاہتے ہر جج کا اپنا ایک بیویک ہوتا ہے وہ کس طریقے سے ٹکا ٹپنی کرنا چاہتا ہے کس طریقے سے ججمنٹ سنانا چاہتا ہے وہ اس کا اپنا بیویک ہے لیکن دونوں چیزیں آپ کے سامنے ضرور آنے چاہیے جہاں ایک اور الہباد ہائی کورٹ کے جد ساہیبان اتنے سنسیٹیو نظر آ رہے ہیں چناؤ کو لے کر وہیں گجرات کے احمدہ باد کی زیلہ جج جو وہاں فیصلہ سنا رہے ہیں دوہزار ایٹ کے بلاسٹ کو لے کر اس میں کہہ رہے ہیں کہ سب امیش شاہ کو مارنے کی کوشش کی جا رہی تھی نریندر موڈی کو مارنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور جج ساہیبان کی اس ٹپنی کے بعد پردان مندری نریندر موڈی بھی اس ماملے کو ہوا دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کیسے پورے گھٹنا کرم کو دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے دو اس ومیں پوری قبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں سے پہلے آپ کے سامنے الہاباد ہائی کوٹ کے جزمنٹ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس میں جس صاحبہ نکاح ہے کہ آپ کی یہ پیٹیشن دکھا رہی ہے بتا رہی ہے کہ آپ سمپردک سوہرد کو سمپردک صدبہ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہو اس لیے ہم اس کو انٹرین نہیں کریں گے خارج کر رہے ہیں ہوا کیا تھا ہوا یہ کہ رامپور کا رہنے والا ایک شخص جس کا نام اسلامودین بتا جا رہا ہے وہ پہنچ گیا الہاباد ہائی کوٹ اس نے ایک پیٹیشن دکھل کی اور کہا کہ مائی باب مائی لوڈ دوہزار پندرہ میں آپ نے جگمنٹ دیا تھا جس کے مطابق مسجد پر مندیر پر لگنے والے لائیڈ سپیکر پر جو ہے انکوش لگایا تھا کہا تھا کہ وہ تیز دھوانی میں نہیں بجھنے چاہیے لیکن باوجود اس کے رامپور کی ہر مسجد پر رامپور کے ہر مندیر پر تیز آباز میں لاؤڈ سپیکر کا پریوک کیا جا رہا ہے جس کے چلتے دھوانی پردرشن خور رہا ہے اس لیے جو رامپور کا ڈی ایم ہے جس کا نام رویندر کمار مندر ہے اور اس کے جو عدینا صدیقاری ہیں جو اس پورے معاملے میں شکاعت کرنے کے بعد بھی کوئی کاروائی نہیں کر رہے ہیں آپ ان کے خلاف عدالت کی اموانہ کا کوٹ کی اموانہ کا مقدمہ چلاہیے لیکن جس صاحبان نے پورے معاملے کو چناؤ سے جھوڑتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ چناؤ کے دوران اس طریقے پیٹیشن ساپ دکھا رہی ہے کہ آپ سمپردیک سوہرد کو خراب کرنا چاہتے ہو اور یہ کہتے ہوئے جس صاحبان نے اس پیٹیشن کو سیرے سے خارج کر دیا جسٹس روہی ترنجن اگربال نے سیدھے طور پر پیٹیشن خارج کر دی اور کہا کہ چناؤ کے وقت میں ایسی پیٹیشن کو وہ انٹرٹین نہیں کریں گے یہ ماحول خراب کرنے کی کوشش ہے اب اس فیصلے کو آپ اچھا بھی سمجھ سکتے ہیں اچھا اس لیے سمجھ سکتے ہیں کہ چناؤ ہو رہا ہے چناؤ کے دوران یہ مائک والا مدہ لاؤڈ سپیکر والا مدہ اٹھایا گیا ہے اور جس صاحبان نے سننے سے انکار کر دیا ہے نہ اس کے حق میں کچھ کا ہے نہ اس کے خلاب کچھ کا ہے سیدھے طور پر پیٹیشن کو خارج کر دیا اور چناؤ کو آدھار بنایا ہے مان لیتے ہیں کہ جس صاحبان نے اچھا کیا ہے لیکن جب الہاباد ہائی کورٹ کے جس صاحبان اس بات کو سمجھ رہے ہیں تو گجرات کے جو جج ہیں جو احمدہ باد کے زلہ عدالت میں بیٹھے ہو ہیں وہ شاید اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں یا سمجھنا نہیں چاہتے ہیں میں نے جیسا کہا کہ ہم عدالت کے فیصلے پر ٹپپڑیوں پر کوئی سبھال نہیں اٹھانا چاہتے ہیں لیکن ان کا اپنا اپنا بھیبیک ہوتا ہے کون کس طریقے سے بات کرتا ہے لیکن اگر وہ ایسی ٹپڑی کریں اور اس کو جو ہے اپنی چنابی سبھا کے دوران پردھان منتری نریندر موڈی پرچار کے طور پر شامل کر لیں اور وکٹم کار کھل کر وہ جو ہے ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں تو پھر تو سوال اٹھنا لازمی ہوتا ہے کیسے اٹھا ہے اس بات وہ دیکھ لیجئے یہاں آپ کے سامنے پردھان منتری نریندر موڈی کا بیڈیو رکھ دیتے ہیں کل وہ اتر پردیس میں تھے اور اتر پردیس میں جا کے انہوں نے کہا ارے صاحب دوہزار آٹھ میں سائیکل کے ذریعے بم بلاس کیے گئے تو اور آپ جانتے ہیں نا سائیکل کس کا چناؤ نشان ہے لہذا آپ کو بتا دیں سماجبادی پردھان منتری نریندر موڈی کو شاہد ہی پہلی بار آتنگبادیوں نے دماغہ کیا ہوا وہاں بھی کافی لوگ مارے گئے لیکن انہوں نے کیا کیا ساتھیوں انہوں نے کیا کیا یہاں سماجبادی پارٹی کا جو چناؤ سیمبول ہے نا ان کا چناؤ کا نشان ہے نا تو شروع میں جو بم دھماکے ہوئے وہ سارے کے سارے بم دھماکے انہوں نے بم سائیکل پر رکھے ہوئے تھے آپ دیکھئے سائیکل پر بم رکھے ہوئے تھے اور جہاں لوگ سب جی وغیرے خرید نگلی آتے ہیں وہیں سائیکل پھاک کرکے چلے گئے تھے اور ایک سمائے چانوں طرف یہ سائیکل اوپر رکھے ہوئے بم دھماکے بھوٹے میں حران ہوں یہ سائیکل کو انہوں نے کیوں پسد کیا پردھان منتری نرے اندرموڈی کو آپ نے سن لیا اب اس کے بعد اکھلی شہادہ نے بھی ریاکشن دیا ہے انہوں نے کہا کہ سائیکل کے نشان پر یا سائیکل کو لے کر جسے کی ٹپ پڑی پردھان منتری نرے اندرموڈی نے کیا ہے اسے انہوں نے آم آدمی کا اپمان کیا ہے کیونکہ یہ آم آدمی سے سروکار رکھنے والی آپ جانتے ہیں غریب آدمی جو ہے وہ سائیکل پہ چلتا ہے بڑے بڑے لوگ چلتے ہیں ایک زمانہ تھا شادی بھی بھی سائیکل مل جاتی تھی اور ایچ امٹی کی گڑی مل جاتی تھی لوگ بڑے خوش ہو جاتے تھے اسی کو سب سے بڑا دہج مانا جاتا تھا آج زمانہ بدل گیا تو ہیلیکوپٹر دے دیجئے کسی کو تسلی نہیں پڑ رہی ہے اتنی لوگوں کے اندر بھوک پیدا ہوگی خیر چھوڑیے کل ملا کے پردھان منتری نرے اندرموڈی بھی بم بلاسٹ کے ججمنٹ کے بعد سائیکل پر نیسان ساتے ہوئے وکٹیم کارڈ کھیلتے ہوئے ووٹ مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جو خبریں چھپی ہیں اکبار میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اکبار میں چھپا ہے کہ 2008 میں ہوئے بم بلاسٹ میں امیش شاہ کو نرے اندرموڈی کو نشانہ بنایا گیا تھا کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ یہ جو وکٹیم ہیں پیڑی تھے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے اسپتہ لائیں گے کوئی مکہ منتری کے دور پہ کوئی گرہ منتری کے دور پہ اور اسی وقت بم پھوڑ دیے جائیں گے اور ان کو جانت سے مار دیا جائے گا یہ ٹپنی کی گئی ہے کہا گیا یہی نہیں آنندی بین پٹیل جو ورطمان سبے میں ابھی اتر پردیس کی راجے پال ہیں ان کو بھی مارنے کی کوشش کی گئی تھی نتین پٹیل جو ابھی ڈپٹی سی ام تھے بدل دیا گیا ہے ہٹا دیا گیا ان کو گجرات کے اندر اس کے علاوہ پردیب سنگھ پرمار اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس اور نام ہے وہ ہے پردیب سنگھ جڑے جا یہ تمام لوگوں کے ناموں کا اس خبر میں ذکر کیا گیا ہے جس میں بتایا گیا کہ ان کو بھی مارنے کی کوشش کی گئی تھی ساتھ ہی جو ٹپنیاں اور کی گئی ہیں وہ یہ کہ ہندووں کو چنچن کے نشانہ بنایا جا رہا تھا اب آپ سوچیں کہ اسپطال میں سارے ہندو ہی بڑھتی تھے جو اسپطال میں بلاسٹ ہوئے ہیں ان کا دھوا ہے کہ وہ ہندووں کو مارنے کیا گیا تھا اس بات کو بھی انکار کر دیا جس صاحبان نے سننے سے جب پیڈی تو نے کہا کہ صاحب ہم مسلمان ہیں ہمیں اس لیے فسایا گیا تو انہوں نے کہا اچھا اگر سارے ہی مسلمانوں سے کوئی دشمن ہی ہوتی تو سارے مسلمانوں کو فسایا جاتا آنپی کو کیوں فسایا گیا ہے تو یہ تمام طریقے کی انہوں نے ٹپڑیاں کی ہیں لیکن سب سے ہم ٹپڑیاں ہیں ان کی نریندربودیر امیر شاہ کو لے کر بتا دیں آپ کو دوہزار آٹھ میں احمد آباد میں سیریل بم بلاسٹ ہوئے تھے جس میں چھپن لوگ مارے گئے تھے چھپن لوگوں کی موت ہو گئی تھی اس میں عدالت نے ابھی حال فیلال میں اپنا فیصلہ سنایا ہے کل اٹھتر آر اوپیوں میں سے جو ہے انچاس آر اوپیوں کو دوشی قرار دیا جس میں سے گیارہ کو فانسی کی سزا سنائی گیارہ کو امرقیت کی سزا سنائی 38 کو فانسی کی سزا سنائی ہے جسٹس جو ہے وہاں کے اے آر پٹیل انہوں نے یہ فیصلہ سنایا ہے فیصلہ سناتے وہ جو ٹپڑیاں کی ہیں وہ کافی گمبی ٹپڑیاں ہیں سوال وہیں سے کھڑا ہوتا ہے کہ جب ہائی کورٹ کے جس صاحبان اس بات کو مان رہے ہیں کہ چناؤ کے سلطے اس طریقے ایک پیڈیشن داکل کی گئی ہے اگر اس نے سنوائی کی گئی کوئی بھی فیصلہ دیا گیا تو اس کا چناؤ میں اثر دیکھنے کو مل سکتا ہے تو یہاں جو یہ جس صاحبان ہیں انہوں نے بڑھ چڑھ کے جو ٹپڑیاں کی ہیں کہ ہندو کو کو مارنے کی کوشش کی گئی تھی نریندر مودیا مشاہ کو مارنے کی کوشش کی گئی تھی تو وہ ٹپڑیاں کیا کہلاتی ہیں کیا انہیں چناؤ کے دوران پیدا ہونے والے تناؤ سے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے یا ان کے اس بیان سے چناؤ کے دوران تناؤ بڑھ سکتا ہے انہیں اس بات کا فرق نہیں پڑتا ہے یا اس بات کا ان کو خیال نہیں تھا یہ تمام چیزیں ابر رہی تھی ہمیں لگا کہ آپ کو رو برو ضرور کرائے جائے بنے رہے گا دھاکڑ خبر کے ساتھ کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہماری قبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسا ہی کسی سلکتے ہوئے یاورا سہود دلے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حضی فلال ابھی مجھے دیں اجازہ